اسلام علیکم محمود ہلکیر کی جانب سے آپ سب کو خشام دیت کہتے ہیں نظرین اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیوں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بیل ایکن پر کلک کریں کیونکہ میں میڈیسن کے بارے میں انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ اس کی نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی مل سکیں تو نظرین آج ایک زبردست انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ اینیمیا کے متعلق ہے یعنی خون کی کمی جس کو اینیمیا بھی بولتے ہیں تو تفصیل سے نظرین جانتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے اس کا علاج کیا ہے اور اس کو کیسے اس بیماری سے بچا جا سکتے ہیں تو نظرین آئیے شروع کرتے ہیں تو نظرین خون کی کمی یا اینیمیا کیا ہے اس مرض میں خون میں سرخ زراد یعنی ریٹسل کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مریض دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے یہ بیماری اکثر فلاد کی کمی کی وجہ سے واقعہ ہو جاتی ہے یا رزمرہ زندگی میں ناکس اعضاء لینے سے بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے جسم میں ریٹسلز نظرین پیپڑوں سے جسم کے خلیوں تک اکسیجن لے جانے کیلئے ہیمگلوبین کا استعمال کرتے ہیں ہیمگلوبین نظرین ہیمگلوبین ہمارے جسم میں ایک اہم پروٹین ہوتے ہیں یہ اکسیجن لے کر جاتا ہے اور ایسے آپ کے پورے جسم میں پہنچاتا ہے یعنی جسم کے تمام اجزاء کو یہ اکسیجن لے کر جاتا ہے یعنی پہنچاتا ہے اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو آپ کی ہمگلوبین کی سطح بھی کم ہوگی اگر یہ کافی کم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو حصوں کو اکسیجن ٹھیک مقدار میں نہیں ملتی ہے یعنی جتنی مقدار انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے اگر نظرین کسی مریض کے جسم ریٹسل یا ٹھیک طرح کام نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اکسیجن مہیا نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے مریضوں کو سی بی سی یعنی خون کا ایک ٹیکس ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لازمی کروانا ہوتا ہے جس میں مکمل خون کی کاؤنٹ معلوم ہو جاتی ہیں اس ٹیسٹ میں ہمگلوبن معلوم ہوتی ہیں مردوں میں نظرین ہمگلوبن کی مقدار یعنی ایج جی بی کی مقدار چودہ سے ستارہ تک نارمل رینج ہوتی ہیں اور عورتوں میں بارہ سے پندرہ ایک نارمل رینج ہوتی ہیں اگر اس سے زیادہ کم ہو تو وہ اینیمیا کی بیماری تصور کی جاتی ہیں یعنی چیس سات آٹھ دس سے نیچے ہو دونوں میں عورت اور مردوں اور خواتین میں تو وہ اینیمیا کی بیماری ناظرین تصور ہوگی تو اینیمیا کی بیماری میں انسانی جسم میں تکلیف تکاوٹ اور درد ہوتی ہیں بدن کا رنگ پیکا اور بیرونک ہوتا ہے طبیعت سست اور ہاتھ پاؤں پر ورم سر چکرا جاتا ہے یہ اس کی علامات ہیں اس کے علاوہ خون کی کمی والی مریضوں کی ہتیلی ناخن اور آنکھ کے نچلے پپوٹے کو دبا کر دیکھی جا سکتی ہیں اس میں واضح پیلا پن ہوتا ہے نظرین جبکہ تندرست آدمی کی آنکھوں کی جلی کی رنگت سرخ ہوتی ہیں اینیمیا کی مریضوں کی ناخن اور ہتیلی بھی پیلی اور بیرونک ہوتی ہیں تو نظرین ایک نارمل انسان کی سیادمند انسان کی اگر آپ غور سے دیکھا جائے اس کے آنکھوں کو ناخنوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ سرخ ہی اس میں پائی جاتی ہیں اور جو اینیمیا کی مریض ہے یعنی خون کی کمی کی جو مریض ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں پیلا پن واضح نظر آتا ہے یعنی چہرہ اس کا بیرونک سا لگتا ہے تو ایسی حالات میں نظرین کیا علاج کرنا چاہیے اس مریض کو تو ابھی اس کی علاج کے بارے میں جانتے ہیں نظرین خون کی کمی کی اصل سبب کو دور کرے اس کی جانج کرے کہ کونسی بیماری اس کو ہے اس کی لازم آپ جانج کرے تاکتوار اضائے کلائے جو خون بناتی ہیں مثلا کلیجی کا شروع یخنی مچلی گوش کا شروع سیب انار سنترہ وغیرہ کسرت سے کلائے نظرین دواؤں میں فلادہ اور ویٹامین بی کے مرکبات استعمال کرے اگر آپ کو اپلیٹک اینیمیا ہے تو آپ کو خون کی منتقلی کی ضرورت پڑتی ہیں جو دوسری شخص سے نکال کر کروس میج کیا جاتا ہے نظرین ہسپیٹل میں لیبارٹری میں اس کو کراس میج کر کے ورید کے ذریعے چڑھایا جاتا ہے یہ اپلیسٹک اینیمیا میں اگر ہیمولیٹک اینیمیا ہے تو مریض کو ایسی دوا کی ضرورت ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بلیڈنگ کو رکا جائے جیسا کہ ہیمورائیڈز مثال کے طور پر ہیمورائیڈ یعنی بہت سیر وغیرہ اس سے خون زائع ہوتی ہیں یعنی خون بلیڈ کرتا ہے تو اس کو سرج یا اس کو دوائی اس کو ایمورائیڈ کی دوائی دے سکتے ہیں یا سرجن اس کو آپریشن کرا کے اس مسئلے کو ٹی کر سکتے ہیں نظری سکل سل اینیمیا ہے یہ بیماری بچپن سے شروع ہوتی ہیں جو ہیمولیون کو نقصان پہنچاتا ہے اس میں مریض کو درد انفکشن بار بار ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دماغ پیپڑے گردے نکارہ ہو سکتے ہیں یہ سکل سل اینیمیا ہے اسی طرح تیلی سیمیا میں علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں ضرورت صرف اس کو خون کی منتقلی کی ہوتی ہے نظرین نظرین اگر علاج کے بارے میں بات کیا جائے تو ایبیریٹ فولک پانچ سو ٹیبلیٹ اس کو دی جا سکتی ہے زبردست ٹیبلیٹ ہے یہ بھی اس کے علاوہ نظرین پولیمارٹ کی جو ٹیبلیٹ آتی ہیں یہ تیراغران الٹر ٹیبلیٹ آپ اس کو دے سکتے ہیں خون کی کمی کی مریض کو سنگو بیان کیپسول زبردست کیپسول ہے آئرن ہے اس میں بھی کمپلکس بھی ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ٹیبلیٹ یعنی ایک کیپسول آپ دے سکتے ہیں بہت زبردست گولیاں یہ بھی اس کے علاوہ وینوفر کی انجکشن آپ اس کو لگا سکتے ہیں وینوفر انجکشن یہ بھی بہت زبردست انجکشن ہے نظرین اس کے علاوہ جیکو ٹو فر انجکشن بھی لگا سکتے ہیں ایفیران بھی لگا سکتے ہیں او بی کیار یہ بھی خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں فیفال ویٹ فیفال ویٹ بہت زبردست نظرین بہت زبردست میڈیسن ہے سنگو بیان جو ہے نا وہ بچوں کیلئے سیرف کے سسپینیشن میں بھی آتی ہیں یہ بھی آپ اس کو نظیر پلائے